ایت کریمہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے لوگوں کو اللہ نے بنایا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ اور ان کے لئے ان کے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمکین اتا کرے گا وہ دین جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے خوف کو ہٹا کر اللہ امن کی زندگی دے گا يَعْبُدُونَنِي لَا اِشْرِكُونَ بِشَيَّا میری عبادت کرو میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرو وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَيْكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اس کے بعد جو کفر کا کام کرے یہی آدمی درحقیقت فاسق ہے سبحان اللہ معجز سامین حضرات آج کے زمانے میں جو مسلمان بہت پریشان ہیں بہت پریشان ہیں ہر جگہ انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہر جگہ ان کو حدف بنایا جا رہا ہے ایسے زمانے میں میں نے آیت پڑھی اور اس آیت کے شرح میں اللہ میں ابن کسیر کیا کہتے ہیں اسے دیکھ کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا وعدہ ہے بِأَنَّهُ سَيَجْعَلُ اُمَّتَهُ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ کہ اللہ تعالیٰ نبی کی امت کو زمین میں خلیفہ بنائے گا اَئَئِ اِمَّتَ النَّاسِ وَالْغُلَاتَ عَلَيْهِمْ وَبِهِمْ تُصْلَحُ الْبِلَادِ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کا امام بنائے گا ظالی بنائے گا حکمران بنائے گا سبحان اللہ وَلَيْبَدِّلَنَّ بَعْدَ خَوْفِهِمْ مِنَ النَّاسِ اَمْنًا وَحُكْمًا فِيهِمْ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ خوف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں امن اتا فرمائے گا سوال یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز ہم سے چاہی ہے وہ یہ ہے عبادت صرف اللہ کی کریں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹہرائیں سبحان اللہ اللہ نے یہ چاہا ہے میں آپ سے ایک لفظ کہتا ہوں اللہ نے ایک مرتبہ یہ کر دیا ہے اونٹوں کے چرانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی امامت دی ہے ان لوگوں نے جو اونٹ چرائیا کرتے تھے وقت کے سوپر پاور کونوں نے ہرایا ہے سبحان اللہ مختصر تیس سال کے عرصے میں صرف تیس سال کے عرصے میں بڑے بڑے ممالک صحابہ اکرام نظام اللہ علیہ و جمعین نے الحمدللہ فتح کی ہے یہ وعدہ ایک مرتبہ ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو چیز ایک مرتبہ ہو گئی ہے وہ دوبارہ نہیں ہو سکتی وہ بھی وہ لوگ ہیں ڈکٹر اقبال نے باخدہ کہا تھا باخدہ کہا تھا کہ اونٹوں کے چرانے والوں نے تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے اور جو چیز خراب تھی اسے اچھے کر کے بتائے الحمدللہ موزد سامین حضرات آج دوبارہ اسی چیز کی ضرورت ہے اگر یہ ساری چیزیں دنیا سے انشاءاللہ مسلمانوں پہ جو ڈر ہے ختم ہو جائے گا دین کو عزت ملے گی مسلمانوں کو عزت ملے گی بس شرط ہے کہ مسلمان اللہ کی عبادت کرے اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹہرائے یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا اس شرط کے ساتھ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی بڑے کانفرنسز بڑی بڑی محنتیں ہو رہی ہیں آج مسلمانوں کو سکون پہنچانے کے لیے امن پہنچانے کے لیے امن کانفرنسز کے نام سے بے شمار کانفرنسیں ہو رہی ہیں کاش اس آیت کو دیکھا جائے اس پہ عمل کیا جائے امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی موجودہ بتر حالت کو بدل کر اللہ بہتر حالت اللہ تعافرمائے گا اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عزت دے گا